راول پنڈی میں سیاسی بہنچال، اڈیالا جیل سے خفیہ رابطوں کے انکشافات نے تہل کا مچا دیا بڑی بڑی سیاسی و حکومتی شخصیات اور طاقتور حلقوں کی ناک کے نیچے بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل کو سیاسی سرگرمی کا مرکز بنائے رکھا عمران خان کی سہولت کاری پر سابق ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کا نیٹ ورک پکڑا گیا ذرائع کے مطابق اڈیالا جیل کے مزید دو افسران سے تفتیش شروع کر دی گئی افسران میں اڈیالا جیل کے سابق ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ زفر اور اسسسٹنٹ نازم شامل ہیں دون افسران سابق ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کی قریب رہائش پسید تھے سابق ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ محمد اکرم کی معلومات پر مزید چھے ملازمین سے پوچھ کچھ کی جائے گی ذرائع نے بتایا کہ تین یورپی موالک کے نمبر پر وارٹس ایپ کے استعمال کے شواہی بھی مل گئے محمد اکرم بیٹی آئی رہنما زلف بخاری اور ایک سابق وزیر کے قریب تصور کی جاتے ہیں سابق ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم پر عمران خان کے لیے پیغام رسانی اور سہولتکاری کا الزام ہے مبائینا سہولتکاری پر بانی پی ٹی آئی کے سیکیورٹی پر تائینات اہلکاروں کی کاری نگرانی کا فیصہ کر لیا گیا ہے سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی سیل کے اطراف تائینات رہیں گے اور سیل کے اطراف جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا اڈیالا جیل میں سماعت کے دوران عملے کو صحافیوں وکلا اور پارٹی رہنموں سے دور رہنے کی ادائیت کی گئی ہے سینئر صحافی انصار عباسی نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان گریفتاری کے بعد بھی لیفٹینن جنرل ریٹائر فیض عمید کے ساتھ رابطے میں تھے ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ جیل نیٹورک، سیاستدانوں اور دیگر جزائی کی وساطت سے دونوں شخصیات کے درمیان رابطہ ہوتا تھا